بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مسٹر دیسی چینل دوستو آج میں بڑی ہی کمال کی ویڈیو لائک کر آپ کی خدمت میں حاضر مہوں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا صرف اس صفوف کو پانی میں گھول کر پینے سے آپ کی جو مردانگیاں وہ اس کے در بڑھ جائے گی کہ اگر آپ دس بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں یقین کریں کہ اس ایک گلاس کے پینے سے ان دوسوں کی دوسوں کو آپ ایک ہی رات پر سراب کر سکتے ہیں اور آپ کے اندر سو مردوں کی طاقت آ سکتی ہے ایسا کمال کا ٹوٹکا آج بہت ہی زیادہ یار میں آج کہتا ہوں کہ آج جو بھی مجھ سے حلب اٹھانا ہے اٹھو آگا وہ آج بہت ہی کمال کا ٹوٹکا پیش کرنے جاروں سب سے پہلے نمبر پر اس میں سنگاڑا شامل ہوتا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہو خوشک سنگاڑا ہے یہ بھوک کو بڑھاتا ہے مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے دبلے پتلے افضاد کے لئے بہت زبردست چیز ہے اور اس کے علاوہ دماغی صحت فرام کرتا ہے جسم میں خون کی روانگی کو بہتر کرتا ہے گردے کی پتھری کو توڑنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے یہ سنگاڑا اچھا دوسرے نمبر پر ہمیں موسلی سفید چاہیے موسلی سفید کے تو آپ کو بہت سارے میں نے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ مادہ کو گھڑا کرتا ہے ٹائمنگ کے لئے یہ استعمال کیا جاتا ہے اور جرسیم بناتا ہے بہت ہی زبردست قسم کے جرسیم بناتا ہے اگر نہ مرد بھی اس کو کھالے تو وہ بھی مقابل پرد بن جائے گا اور تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے سالب مصری بے پناہ طاقت کی حامل مغلط منی تیزی سے وزن بڑھانے والی اور مکفی باہ ہے سارت انزال کو دور کرنے یعنی ٹائمنگ کی جو کمی ہے اس کو دور کرنے کے لئے یہ مفید ہوتی ہے استعمال کی جاتی ہے نسخوں کے اندر تو اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے مصری مصری کے تو آپ فائدے جانتے ہی ہیں کہ دوستو مصری کے استعمال سے جو ہے وہ ایک تو ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ نسخہ جات کو کھانے میں آسانی ہوتی ہے اس کی اور بھی بہت صرف وائد ہیں جو کہ آگے چل کے ہم کسی بٹیو میں ڈسکرس کریں گے ایک دانہ آپ نے اس کا سنگاڑے کا ڈالنا ہے دو دانے آپ نے مصری سوید کے دانے ہیں اور دو دانے آپ نے سالب مصری کے ڈال کر ان کو اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے دوستو یاد رکھئے کہ صفوف باریک تیار ہونا چاہیے موٹا موٹا تیار نہیں کرنا بہت سارے لوگ کہہ کرتے ہیں کہ صفوف کو موٹا موٹا کوٹ کر ٹالنے والا کام کرتے ہیں لیکن آپ نے ایسا کام نہیں کرنا اس کو اچھے طریقے سے باریک کوٹ لینا ہے جب صفوف تیار ہو جائے تو اس کو کسی بھی برطن میں کسی بوتل میں محفوظ کر لینا اور خوشک جگہ پر آپ نے رکھنا ہے آج کل سامن کا موسم ہے تو یہ خراب ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے لہٰذا اتنا بنائیں جتنا آپ روزانہ استعمال کر سکیں ٹھیک ہے جی تو آج کل آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف ایک چمچ آپ نے ڈالنی ہے پانی کے گلاس کے اندر اور اوپر سے نیم گرم مطلب جو نارمل پانی ہوتا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے ٹھنڈا فریج لگاوا پانی نہیں ڈالنا اس کو مکس کرو اس کو پیو اور پھر اس کی طاقت کا تماشا دیکھنا کہ کتنی زیادہ اس کے اندر طاقت پائی جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ایک ختم سے ختم بندہ جو بالکل خصی ہو چکا ہے اس کے اندر بالکل کوئی مردانگی نام کی کوئی ایک بال برابر بھی موجود نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ جتنی تمہاری ٹانگوں پر بال ہیں اتنی آپ کی مردانگی بڑھ جائے گی اتنی زبردست چیز میں نے پیش کر دیئے یار بڑے سے بڑے حکیم سے پتا کروالو غلط ہوا تو جو جربانہ کوئے میں دینے کے لئے تیار ہوں تو یہ تھی آج کی وڈیو امید رکھتے ہیں